موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے اگر کنورٹ کرنا ہو اگر ڈولر میں آپ کو یہاں شو ہو رہا ہو تو آپ پیمٹ یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پیکی آر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اگر آپ انڈیا سے تو آئین آر میں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو سورٹ بائی ہے سرویسیز میں اس میں آپ کو کٹیگریز نظر آتی ہیں سرویسیز کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب ویوز لکھا ہوا اس ایک کٹیگریز میں تمام جو ہیں یوٹیوب ویوز والی سرویسیز ہی ہوں گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح یوٹیوب کمنٹس والی ہے اسی طرح ٹک ٹک ویوز کی ہے یہ کٹیگریز آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو تمام سرویسیز جو ہیں وہ ٹک ٹک ویوز والی ہی نظر آئیں گی تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے آپ کو سرویسیز تلاش کرنے میں جو سرویس سے آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ سرویس تلاش کرنے میں آپ کو سانی ہو جاتی ہے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں سرویسز کی کوالٹی کی تو اس میں جو چیپ سرویسز ہوتی ہیں سستیس سرویسز ہر کلائنٹ ہر ریسیلر چیپ کے پیچھے بھاگتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں جو کہ آپ کو دوسرے پینلز والے نہیں بتاتے وہ تمام باتیں آج میں آپ کو سرویسز کے بارے میں بتانے والا ہوں اور آرڈرز کے بارے میں ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو چیپ سرویسز ہوتی ہیں یہ ان کے لئے ان کے جو سرورز ہوتے ہیں وہاں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملتی نہ ان کا جو ہے کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں ملتی کوئی کوئی سرویس ہوتی ہے جس پہ سپورٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ اسے پہلی سرویس پہ لکھا ہوا ہے کینسل آرڈر کا بٹن ایکٹیو ہے تو بعض اوقات یہ بھی ورک نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت ہی انتہائی سستی اور سرویسز ہوتی ہیں تو اس لئے آپ سے مشورہ یہی ہے کہ جو تھوڑی مہنگی والی سرویسز ہیں وہ ہی اپنے کلائنٹس کو بھی دیں اپنے لئے بھی استعمال کریں جن کے کینسل بٹن لکھا ہوا ہو یا ریفل جن پہ اویلیبل ہو تاکہ اگر ڈروپ آتا ہے تو آپ ریفل لے سکیں اور جو چیپ سرویسز ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے ریفل بٹن بھی کام نہیں کرتے بعض اوقات کیونکہ وہ سرورز ہی چیپ ہوتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اچھے والی سرویس تھوڑی مہنگے والی سرویسز استعمال کیا کریں اور اپنے کلائنٹس کو بھی وہی دیا کریں اپنے کلائنٹس کو جیسے میں آپ کو کھول کھول کے فرق سمجھاتا ہوں ان چیزوں کا اپنے کلائنٹس کو آپ بھی یہ فرق ڈیفرنس بتایا کریں کہ کیوں پرائسز میں اتنا ڈیفرنس ہے اور ہم آپ کو کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھے والی سرویسز لیں ریفیل والی یا کینسل بٹن والی لیں تو یہ فرق ہوتا ہے چیپ سرویسز کا باقی آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ یوز کریں چیپ سرویسز لیکن میں ایک بار پھر کلائر کر دیتا ہوں کہ ان چیپ سرویسز کے سرور پر کوئی بھی سپورٹ آویلیبل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ پرائسز لکھی ہوئی ہیں یہ ویوز کا میں نے ٹیپ کھولا ہوا ہے تو یہ ایک ہزار ویوز کی پرائسز لکھی ہوئی ہیں ہر سرویسز کے آگے اگر آپ لائک کی سرویسز دیکھ رہے ہیں تو ان کے آگے ایک ہزار لائک کی پرائس لکھی ہوتی ہیں فالورز کی دیکھ رہے ہیں تو ان کے آگے ایک ہزار فالورز کی پرائس لکھی ہوتی ہیں اگر آپ یوٹیوب سبسکرائبرز کی دیکھ رہے ہیں سرویسز تو ان کے آگے ایک ہزار سبسکرائبرز کی پرائس لکھی ہے واش ٹائم کی سرویس دیکھ رہے ہیں تو اس کے آگے ایک ہزار گھنٹہ واش ٹائم کی جو ہے آپ کی پرائسز لکھی ہوتی ہیں اب من اور میکس مینیمم اور میکسیمم یہ پہلی سروس جو ہے یہاں پہ مینیمم جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ یعنی آپ سو سے کم کا آرڈر نہیں لگا سکتے انہی نانوے کا آٹھانوے کا اس سے کم کا آرڈر لگائیں گے تو وہ آپ کا آرڈر پلیس ہی نہیں ہوگا اور جتنے میکس میں لکھی ہوئے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ کا آرڈر لگائیں گے تو وہ آرڈر بھی آپ کا پلیس نہیں ہوگا یہ مقصود ہوتا ہے منیمم اور میکسیمم کا اور ان منیمم اور میکسیمم کے درمیان میں آپ جتنے کا چاہے آرڈر لگا سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں کہ آرڈر آپ کا جلدی پروسیس ہو جائے تو پھر آپ سو دو سو پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار اس طرح کے فارمیٹ میں آرڈر لگایا کریں آپ ایک سو دو ایک سو پندرہ ایک سو بائیس ایک سو پہنچ سو پہنچ سو باسٹھ اس طرح آرڈر نہ لگایا کریں نو سو نینہ نوے اس طرح کا آرڈر نہ لگایا کریں آپ راؤنڈ فگر میں آرڈر لگایا کریں یعنی زیرو آئینجن فگر میں پانچ سو سات سو آٹھ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو بائیس سو اکیس سو اس طرح کا آپ لگایا کریں آرڈر تو آپ کا آرڈر جلدی پروسیس ہوگا تو اس کے علاوہ ہمیشہ سرویس لگانے سے پہلے سرویس کا نام اچھے سے پڑھ لیا کریں اس میں کیا سہولت آپ کو مل رہی ہے کینسل بٹن ہے یا نہیں ہے ریفیل ہے یا نہیں ہے اور نون ڈراب بھی جن سرویس پہ لکھا ہوتا ہے جو بغیر ریفیل والی آپ لیتے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جب بھی انسٹاگرام فیس بوک ٹک ٹوک یا کسی بھی یوٹیوب کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اپ ڈیٹس آتی ہیں تو ان میں آپ کے وہ ڈروپ ہو سکتے ہیں لائک بھی فالور بھی ویوز بھی یہ باتیں آپ کو کوئی پینل والا نہیں بتاتا لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پاک فالورز ڈاٹ نیٹ جو ہے ہم لوگ جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے ہم اپنے کلائنٹس کو اپنے سیلرز کو صحیح بات سے آگا کرتے ہیں تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ چل سکے اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کر سکے اور اپنے کلائنٹس کو بھی وہ اعتماد میں لے سکیں تو آپ نے ہمیشہ سرویسز کی پہلے ویو کر کے جو ہے ان کی وہ دیکھ لینی ہے ڈسکریپشن لازمی پڑھ لینی ہے آپ لوگوں نے ویو پہ آپ کلک کریں گے ڈسکریپشن آجے گی دیکھیں اس سرویسز میں صاف لکھا ہے لوگ نہیں پڑھتے پھر چیپ سرویسز پہ آرڈر لگا دیتے ہیں پھر آرڈر پہ ٹائم لگتا ہے کمپلیٹ ہونے میں ٹھیک ہو گیا یا ان میں ڈروپ وغیرہ آ جاتے ہیں چیپ سرویسز جو لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بہترین حل یہی ہے ریفل والی سرویسز لیں مہنگی سرویسز لیں اچھی چیز لیں اور مطمئن رہیں تو آپ نے اسی طرح جو بھی آپ سرویس بائے کریں اس کی ڈسکریپشن آپ نے اس طرح لازمی پڑھ لینی ہے جیسے میں آپ کو ٹک ٹک لائکس کا کھول کے دکھا دیتا ہوں ٹک ٹک لائکس ہو گئے یہ اوپن ہو گیا یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ اس میں لکھا ہے نو سپورٹ اویلیبل ٹھیک ہے اس پہ آرڈر لگا دیتے ہیں اوپر لکھا ہے نام میں سلو سرور کہ یہ سلو ورک کرے گی پھر بھی بار بار میسیجز کر کے ہمیں آپ لوگ تنگ کرتے ہیں جبکہ آپ خود ٹھیک سے غور نہیں کرتے سرویسز کے نام پہ اور ان کی ڈسکرپشن نہیں پڑتے آرڈر لگانے سے پہلے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنا قیمتی وقت بھی بچایا کریں اور کارنلی ہمارا وقت بھی ویسٹ نہ کیا کریں تو یہ آپ کی ڈیٹیلز ہو گئیں اس کی سرویسز کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح اپنے سرویس چیک کرنی ہوتی ہے اور اس طرح اپنے آرڈر لگانا ہوتا ہے تو جو بھی اب میں لاسٹ بار کہہ رہا ہوں جو بھی چیپ سرویسز سستی سرویسز اپنے لئے بائی کرے یا کلائنٹس کے لئے تو وہ اس چیز کا خود ذمہ دار ہوگا ہمارے پاس کوئی سپورٹ آویلیبل نہیں ہوتی چیپ سرویسز کے لئے تو اب مجھے بتائیں پانچ دس سو پچاس میں کون آپ کو دے گا ریفل کی بہترین سرویسز اور آرڈر کینسل کروانے کی بہترین سرویسز کوئی سرور نہیں دیتا ہے سر یہ وجہ ہوتی ہے تو لہٰذا آپ جو ہے نا اپنے حساب کتاب کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے لئے بھی اچھی سرویسز لیں اپنے کلائنٹ کو بھی مطمئن کریں کہ وہ بھی اچھی سرویسز آپ سے بائی کریں اور ابھی ہم جاتے ہیں آرڈر والے سیکشن پہ میں کوشش کر رہا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پھر بھی ویڈیو آٹھ ایک منٹ کی ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ مکمل دیکھنی پڑے گی کیونکہ نئے خاص طور پہ نئے یوزرز وہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں میں نے پہلے بھی تفصیل سے اس پہ ویڈیو بنایا ہے آرڈر پہ بھی سرویسز پہ بھی لیکن اس میں کچھ چیزیں چند چیزیں رہ گئی تھیں تو میں اس لئے دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آرڈرز میں آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے جب آپ آرڈر لگا لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو پینڈنگ کا اپشن نظر آتا ہے جب آپ آرڈر لگاتے ہیں وہ پینڈنگ میں جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کچھ دیر پینڈنگ میں رکتا ہے پینڈنگ میں رکنے کے بعد آپ کا آرڈر پروسیسنگ میں جاتا ہے پروسیسنگ میں آپ کا سٹارٹ کاؤنٹ وغیرہ جو ہے سٹارٹ کاؤنٹ مطلب آپ کے پہلے کتنے لائک ویوز ہیں آپ کی پوسٹ یا اس پہ ویڈیو پہ یا آپ کے چینل پہ کتنے سبسکرائبر ہیں یا آکاونٹ پہ کتنے فالور ہیں یہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں اور آپ کا جو لنک ہے وہ پروسیس ہوتا ہے کہ لنک ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کا آرڈر ڈیلیوری کے لئے چلا جاتا ہے ان پراغرس میں جب آپ کا آرڈر ان پراغرس میں جاتا ہے تو آپ کے آرڈر کی ڈیلیوری سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے ان پراغرس میں یہاں آپ کو جیسے جیسے ڈیلیوری ہوتی رہتی ہے اس کی پراغرس شو ہوتی رہتی ہے تو اس پراغرس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے آرڈر پہ اب اتنے ڈیلیور ہو گئے ہیں اگر آپ نے لائکس کا لگایا ہے تو اتنے لائکس ڈیلیور ہو گئے ہیں اتنے باقی رہ گئے ہیں اور اتنے آپ کے پہلے سے لائکس تھے جب آپ کا آرڈر سٹارٹ ہوا تھا یہ چیزیں آپ کو شو ہوتی ہیں آپ کا آرڈر لنک شو ہوتا ہے آپ کی آرڈر جس سرویس پہ آرڈر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو شو ہوتی ہے آپ کی آرڈر آئی ڈی شو ہوتی ہے یہ چیزیں یہاں پہ شو ہوتی ہیں پینڈنگ میں پروسیسنگ میں ان پراغرس میں بھی کمپلیٹ میں بھی پارشل میں بھی کینسل میں بھی تو جب آپ کا آرڈر کمپلیٹ مارک ہو جاتا ہے ڈیلیوری پوری ہو جاتی ہے تو وہ کمپلیٹڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پارشل کا یہ سین ہوتا ہے کہ پارشل میں اگر آپ کا کوئی آرڈر ہے جیسے آپ نے ایک ہزار کا آرڈر لگایا ہے لائک کا ویوز کا یا فالور کا ان میں سے اس ہزار میں سے سو چلے گئے ہیں نو سو نہیں گئے آپ کا آرڈر کینسل ہو گیا وہ پارشل میں جائے گا سو جو سو لائکس ویوز یا فالور چلے گئے ہیں ان کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے وہ چارج ہوں گے اور جو نو سو آپ کو ڈیلیور نہیں ہوئے ان کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک واپس چلے جاتے ہیں اور کینسل میں کیا ہوتا ہے کینسل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آرڈر پوری طرح سے بینہ کسی ڈیلیوری کے کینسل ہو جائے اگر ٹھیک ہوگا سسٹم کے کسی آئرر کی وجہ سے یا آپ کے لنک غلط لگانے کی وجہ سے اگر کینسل ہو جاتا ہے آرڈر تو اس کے پورے کے پورے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں آپ نے جتنے کا بھی آرڈر لگایا ہوتا ہے ہزار کا پندرہ سو کا دو ہزار کا لائکس ویوز یا فالور کا وہ تمام پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں یہ ہے آپ کا آرڈر کا سسٹم اور آرڈر میں دیر کیوں لگتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ لوگ چیپ سرویسز بائے کرتے ہیں سستی سرویسز بائے کرتے ہیں اور ڈروپ کسی لیے آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیپ سرویس پہ یہی حال ہوتا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جب سوشل میڈیا کی اپ ڈیٹس آتی ہیں جیسے ٹک ٹوک کی اپ کی اپ ڈیٹس آگئے انسٹاگرام کی اپ ڈیٹس آگئے ان چیزوں کی وہ آپ کا آئی پی ٹریک کرتے ہیں تو اگر آپ کا آئی پی ان کی نظر میں آ جاتا ہے تو وہ اپ ڈیٹس جب کرتے ہیں تو ایزی لی آپ کے فالور بھی ڈروپ ہو جاتے ہیں لائکس بھی ویوز بھی یہ ہیں سیدھی اور سچی باتیں میرے بھائی اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے ساتھ کام کریں میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ اچھی سرویسز اگر آپ بائک کریں گے تو میں آپ کے ساتھ پورا کوپریٹ کروں گا کیونکہ اچھی سرویسز پہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے مہنگی سرویسز پہ سرور کی طرف سے بہترین سپورٹ ملتی ہے کینسل اوڈر کی بھی ریفیل کی بھی بہترین سپورٹ ملتی ہے ٹھیک ہو گیا سپیڈ اپ کی سپورٹ بھی ملتی ہے ہمیں تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے سین کہ آپ لوگ جو ہے اچھی ہی سرویس بائک کریں تاکہ آپ کو بھی کوئی ایشو نہ آئے اور ہمیں بھی کوئی ایشو نہ آئے آپ کی ہیلپ کرنے میں آپ کی سپورٹ کرنے میں اور اوڈر میں اگر آپ کو کوئی بھی جب آپ اوڈر لگاتے ہیں تو آپ نے چوبیس گھنٹے تک ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اوڈر کے کمپلیٹ ہونے کا یا پھر کینسل یا پارشل ہونے کا ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ کا اوڈر فسا ہوا ہے پینڈنگ میں کھڑا ہوا ہے پروسیسنگ میں کھڑا ہوا ہے یا ان پروگریس میں ہے اور ڈلیوری نہیں پوری ہوئی تو بعض اوقات ڈلیوری اس لیے نہیں پوری ہوتی کہ آپ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار یا پندرہ ہزار کا اوڈر لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ کا اس لیے دیر لگ جاتی ہے کیونکہ اس سرویس کا سرور سلو ہوتا ہے زیادہ تدہ چیپ سرویسیز ہی بائے کرتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ کی ڈلیوری ہو رہی ہے ان پروگریس میں پھر تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ڈلیوری ہی سٹارٹ نہیں ہوئی ان پروگریس میں کھڑا ہو گیا اورڈر یا پینڈنگ یا پروسیسنگ میں فسا ہو گیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو پھر آپ ٹکٹ والے اپشن پہ جائیں ٹکٹ والے اپشن پہ جائیں ٹری ڈاؤٹس پہ کلک کریں گے آپ لوگ یہاں پہ آپ کو ٹکٹ والا اپشن نظر آئے گا یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ جا کے آپ نے سبجیکٹ میں ایشو لکھنا ہے کہ آرڈر سٹک ان پروسیسنگ آرڈر سٹک ان پینڈنگ اور آرڈر ان پروگریس اور نیچے آپ نے اپنی آرڈر آئی ڈی لکھنی ہے دسکرپشن میں اور بتانے کہ آپ کے ڈلیوری نہیں سٹارٹ ہوئی یا آپ کا آرڈر اس میں سٹک ہے آرڈر آئی ڈی لازمی آپ نے لکھنی ہے تو ٹیم انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے ٹکٹ کا جواب دے گی آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا ٹکٹ چیک بھی کرتا رہنا کہ اس پہ ریسپونس آیا ہے یا نہیں آیا ہے آرڈرز کے لیے آپ کو ورڈس اپ پہ رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورڈس اپ پہ آپ مجھ سے تب رابطہ کریں جب آپ نے فرض کریں آپ کا لوگن کا ایرر آرہ ہے آپ کا اکاؤنٹ نہیں لوگن ہو رہا ٹھیک ہو گیا یا آپ کسی کا اکاؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہو رہا تب آپ ہم سے رابطہ کریں یا آپ کی پیمٹ ایڈ نہیں ہو رہی آٹومیٹک یہ ایشو ہے اس وقت آپ ہم سے رابطہ کریں یا آپ نے اپنا ایس ایم ایم پینل رینٹ پہ بنوانا ہے یا اپنا ذاتی پینل بنوانا ہے تو تب آپ ہم سے رابطہ کریں ورڈس اپ پہ ٹھیک ہے صبح نو سے رات نو بجے تک انشاءاللہ آپ کو فاسٹ سے فاسٹ رپلائی ملے گا جل سے جل کوشش میری ہوتی ہے میں پانچ سے دس منٹ یا بیس منٹ زیادہ اتنی دیر میں آپ لوگوں کو رپلائی دے دوں اور اوڈر کا کوئی بھی مسئلہ ہو چوبیس گھنٹے تک ویٹ کریں اس کے بعد آپ ٹکٹ کریٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جل سے جل پرابلم سولو ہوگا بات پھر وہی ہے کہ اگر چیپ سرویسز کا مسئلہ ہوگا تو ان پہ کوئی حل نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو آٹو کینسل یا آٹو کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو اچھی سرویسز بائے کریں گے تو آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی ٹکٹ کریٹ کرنے کی آپ کے اوڈرز میں پرابلم ہی نہیں آئیں گے نہ آپ کے آرڈر کینسل کروانے میں نہ ہی آپ کے ریفل کرنے میں کوئی پرابلم زائیں گی تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کے ذریعے اچھے سے سمجھ آگی ہوں گی سرویسز کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز اور آرڈرز کے حوالے سے بھی تمام ڈیٹیلز یہ ٹیب آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور ساتھ میں میں نے آپ کو ٹکٹ کے بارے میں بھی سمجھا دیا ہے تو امید ہے اب آپ لوگوں کی کافی ساری کنفیوجنز دور ہوگی ہوں گی اور آپ کو کافی ساری سوالوں کو جواب مل گئے ہوں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیا فیچرز وغیرہ ایڈ ہوں گے تو میں ان پر بھی ویڈیوز بناوں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی ٹیپ کی کسی اپشنز کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوگ مجھے میسیج کریں یا کمیٹ کریں اس ویڈیو پہ تو میں انشاءاللہ جلد سے جلد اس مسئلے پر بھی آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا آپ کو تفصیل سے وہ سمجھاؤں گا بھی صحیح اگر کوئی پرابلم ہوگی تو اس کا سلوشن بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا کے لئے مطلب کوئی انفرمیشن چاہیے کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ایڈ رن کرنے ہیں فیس بک پہ انسٹا پہ کہیں بھی ٹک ٹوک پہ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو اکاؤنٹ چاہیے ٹک ٹک ایڈ ایجنسی کے یا آپ نے ٹک ٹک ایڈ ویوز لینے ہیں اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تمام سروشز آلموسٹ اویلیبل ہوتی ہیں میرے پاس آپ نے اگر پوسٹس یا کوئی ریل وغیرہ کریئٹ کروانی ہے آپ نے ٹک ٹوک کے لئے فیس بک کے لئے انسٹاگرام کے لئے یا یوٹیوب کے لئے آپ اس کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں آپ ہمیں یا آپ ڈریکٹلی آرڈر لگا سکتے ہیں پینل پر جا کے ہمارے پاپ فالوورز ڈاٹ نیٹ پر تو آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تو اپنا از بہت بہت خیار رکھئے اللہ حافظ